بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج لیکچر نمبر ٹو کلاس لیون کا لیکچر نمبر ٹو ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر نائن کی ایکسرسائز 1.1 آج ہم نے پڑھنا تھا کنورجن فرام ڈگری ٹو ریڈین اور کنورجن فرام ڈگری ٹو ڈگری پہلے ہم نے چیک کرنا تھا ڈگری ٹو ریڈین اور ڈگری ٹو ڈگری اس سے پہلے ہم نے انٹرڈکشن دیا تھا لیکچر نمبر فرسٹ میں وہاں ہم نے ڈیٹیل سے بتایا تھا انگل ون ڈگری کس کے اقل ہوتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے بتائی تھی آج ہم نے کنورجن چیک کرنا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے ڈگری سے ریڈین میں کنورٹ کرتے ہیں اور ریڈین سے ڈگری میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہمارے پاس پروسیجر ہے وہ آج ہم نے دیکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایکسرسائز نائن پوائنٹ ون جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے تو ایکسرسائز نائن پوائنٹ ون سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ چھوٹی سی باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایکسرسائز میں استعمال ہوں گی ٹھیک ہے جس طرح آپ کے پاس ہم نے کہا تھا کہ ون ڈگری جو ہے ون ڈگری پائی اوور ون ایٹی ریڈین کے اقل ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے ڈگری سے ریڈین میں جانا ہے تو ہم کیا کریں گے جو بھی آگے کوسٹن گیون ہوگا ڈگری میں آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے پائی بائی ون ایٹی سے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک فل راؤنڈ ہم نے بات کی تھی جب اینگل کی بات کر رہے تھے کہ ایک فل راؤنڈ جو ہے ہمارے پاس وہ تھری سکسٹی کے اقل ہوتا ہے یہ دیگری میں آگر ہم نے جانا ہے تو پائی ریڈین کس کے اقل ہوگا پائی ہوتا ہے ہمارے پاس وان ایٹی تو پائی ریڈین کس کے اقل ہو جائے گا ہمارے پاس وان ایٹی ڈگری کے اسی طریقے سے ہم نے اگر سیکسا ڈیسیمل سے ریڈین میں جانا ہے ٹھیک ہے ڈگری منٹ یا سیکنڈ سے ہم نے ریڈین میں کنورٹ کرنا ہے یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہم ایکسسائز میں سٹارٹ کریں گے کیا ایک بات یاد رکھنا ہے دوبارہ کہ جب ہمارے پاس ڈگری کی فارم میں آئے گی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ملٹی پلائے کرنا ہے پائی بائی وان ایٹی سے اور اگر ہم نے کنورجن کرنی ہے فرام ریڈین ٹو ڈگری تو یہ ہمارے پاس ہوگا وان ریڈین اس ایکوال ٹو وان ایٹی بائی بائی بات کلیر ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کس طریقے سے کوششن آئے گا وہ ہم ڈیٹیل سے کریں گے کہ اگر ہمارے پاس ریڈین میں کوششن آئے گا اس کو ہم نے ملٹی پلائے کر دینا ہے وان ایٹی بائی بائی ڈگری ٹھیک ہے آپ یہ ڈگری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جسٹ اس کو وان ایٹی بائی بائی انٹو یہ ڈگری تو یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے یہ آپ کو اگر آتی ہیں تو آپ کوششن جو ہے وہ ایزلی سول کر گئے کوششن انتہائی آسان ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 9.1 کا کوششن نمبر 1 آپ کے پاس ہے ایکسپریس دا فالوئنگ سیکسا گیسیمل میرز آف اینگل انٹو ریڈین اب یہاں پہ دیکھیں اب کس میں جانا ہے اینگل اینگل مینز کہ ڈگری سے ریڈین میں جانا ہے تو پہلا ہمارے پاس کوششن یہی ہے کہ ڈگری سے آپ نے ریڈین میں جانا ہے تو اس کے کچھ پارٹس جو ہے وہ انتہائی آسان ہے اس کے کچھ پارٹ جو ہے وہ میں کروں گا باقی آپ لوگوں نے خود جو ہے وہ گھر پہ پر پریکٹس کرنی ہے تو جو جو مشکل پارٹ ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ کر دوں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کوششن نمبر 1 کا پارٹ نمبر فرسٹ ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کوششن جو ہے وہ ڈگری میں کیون ہے کہتا ہے کہ اس کو آپ نے کس میں کنورڈ کرنا ہے ریڈین میں تو اب ہی ہم نے بات کی تھی کہ 1 ڈگری ہے اگر ڈگری میں کوششن آیا تو آپ نے 1 ڈگری اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پائے بائے وانٹی سے ملٹیپلا کر دینا ہے تو ایٹ میئنز کہ آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کے پاس 30 ڈگری ملٹیپلا ہے بائے 1 ڈگری آپ اس کو اس طریقے سے پہلے لکھیں کہ 1 ڈگری بات کلیر ہے اب ہم نے کہا تھا کہ 1 ڈگری کس کے کل ہے 1 ڈگری ملٹیپلا ہے بائے پائے بائے 180 اب یہاں سے آپ کے کیا ہوگا ہمارے پاس کہ 0 0 سے کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس 3618 تو آنسر ہمارے پاس کیا ہے پائے بائے 6 ریڈین بات کلیر ہوئی تو یہ اس میں اسی طریقے سے آپ نے سب کو آپ نے ملٹیپلا ہے کرنا ہے جو بھی آپ کو ڈگری میں گیون آئے آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے پائے بائے 180 سے ملٹیپلا کرنا ہے یہ ہمارے پاس بنے گا 120 ملٹیپلا ہے بائے 1 ڈگری بات کلیر اب ہمارے پاس ہم نے کہا 1 ڈگری آپ کے پاس کس کے ایک پائے 1 ڈگری 180 تو یہاں سے آپ کے پاس کیا ہوگا کہ 00 سے کینسل ہو جائے گا اب 6 کے ٹیبل پہ ہمارے پاس کینسل ہوگا تو یہ آپ کے پاس 6 2 12 6 3 18 تو یہ آپ کے پاس بنے گا 2 پائے اب یہ 2 جو ہے پائے سے ملٹیپلا ہوگا 2 پائے 3 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ریڈین تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے مزید جو ہے آپ کو کلیر ہو جائے گا نیکسٹ پارٹ نمبر آپ کے پاس 10 ہے اب اس میں ہمارے پاس 10 ڈگری اور 15 منٹ یہاں پہ ہمارے پاس صرف ڈگری میں تھا 30 ڈگری یہاں پہ آپ کے پاس منٹ بھی آگیا تو آپ نے اس کو کیسے سول کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے 10 دیگری 15 منٹ یہاں پہ پاس آجائے گا اب یہ آپ کے پاس ڈگری میں ہے تو سب سے پہلے پورے کو ڈگری میں کریں گے اس کے بعد اس کو ریڈیل میں کریں گے اب یہاں پہ پاس آجائے گا 10 کیونکہ یہ دیگری میں تو یہ ویسے لکھیں گے نیکسٹ آپ پاس آجائے گا یہاں پہ پلاس 15 اب 1 منٹ میں کتنا تھے 60 یہاں پہ کیا کر دیں گے 60 سیکنڈ تو 1 منٹ کس کے گے 60 سیکنڈ کے گل ہوتا ہے تو یہ پورے کا پورا کس میں کنور ہو جائے گا ڈگری میں تو یہاں سے آپ کے پاس کیا ہوگا یہ 15 فور سیکھٹی تو 10 پلاس 1 by 4 ڈگری نیچ آپ کے پاس اس کا LCM لیں گے تو LCM ہمارے پاس کیا آگا 40 plus 1 divided by 4 ڈگری 40 plus 1 آپ کے پاس کیا آجے گا 41 41 divided by 4 ڈگری اب یہ ہمارے پاس ڈگری میں convert ہو گیا بات clear اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈگری کو ریڈین میں کرنا ہے تو یہاں سے آپ کے پاس آجے گا کیا next ہمارے پاس تھا ڈگری پہ ہمارے پاس بنی 41 divided by 4 ڈگری اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا question یہ تھا کہ ڈگری سے ریڈین میں جانا ہے تو ہمارے پاس بنے گا 41 divided by 4 multiplied by 1 ڈگری تو یہ آپ کے پاس بنے گا 41 divided by 4 multiplied by pi by 180 تو یہ آپ کے پاس بنے pi by 180 تو یہاں سے آپ کے پاس ہوگا اب یہاں سے مزید جو ہے کیا ہوگا کہ 41 ہے تو یہ سے ملٹیپلا ہوگا یہ بنے گا 41 pi divided by 4 کو 180 سے ملٹیپلا کریں گا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 720 تو یہ آپ پاس آجائے گا ریڈین کی فام میں بات clear ہوگی یہ ہمارے پاس آجا question number one got 10 part next آپ کے پاس 12 12 part آپ مزید آجائے آجائے اس میں آپ کے پاس یہ different ہے کہ اس میں آپ کے پاس minute ہے اور second ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے تو چلیئے آپ start کرتے ہیں یہ پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے پاس 75 degree 6 minute اور 30 second یہاں سے آپ پاس بنے گا 75 ہم نے کیا کہا تھا کہ degree ہے as it is رہے گا plus 6 1 minute 60 plus اب یہاں پہ second ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 30 divided by 3600 اگر یہاں پہ minute ہے تو 60 پہ divide کریں گے اگر یہاں سیکنڈ ہے تو 3600 اس سے divide کریں گے یہ سارے سارا آپ یہاں پھلی دیں گے degree کی form میں بات clear ہوگی اب ہم اس کو simplify کرتے ہیں تو یہ بنے گا 75 تو 6 10 60 یہ 00 سے cancel یہ بنے گا آپ کے پاس 3 120 یہ سے آپ کے پاس آجائے 1 divided by 10 plus 1 over 120 degree بات clear اب next آپ کے پاس کیا ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے مزید simplify کرنا اس کا کیا کریں گے سب سے پہلے LCM لیں گے 75 plus 10 plus 120 degree اب اس کا LCM ہمارے پاس کیا جائے گا بڑی ویلاؤ کو پاس 120 ہے تو یہ 120 آپ کے پاس LCM آجائے گا جب LCM اس کے نیچے آپ کے پاس کیا ہے 1 تو یہ ہے جب LCM لیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا بنے گا اب 120 کو ہم کیا کریں 75 سے ملٹیپلا کریں گے تو یہ بنے پاس 9000 پلس جب آپ اس کو solve کریں گے ہم کیا کرتے ہیں کہ LCM آپ کے پاس اوپر یہ نیچے اور یہ cancel تو آپ کے پاس 12 آجائے گا تو یہ پہ پاس 12 آگیا پلس 120 LCM ہے تو اوپر 1 آجائے گا یہ آپ کے پاس بنے گا ڈگری اب اس کو مزید جو ہے وہ simplify کرتے ہیں جب ہم اس کو add کریں گے تو ہمارے پاس بنے 9013 120 degree اب یہ ہمارے پاس question تھا degree minute اور second کو ہم نے degree میں change کر لیا بات clear اب ہم نے کیا کرنے ہمارا question تھا کہ اس کو ریٹین میں convert کرنے اب آپ اس کو کیا کریں گے 180 پائی بائی 180 سے یہ آپ کے پاس آجائے گا 1 degree تو 9013 120 multiply by یہ آپ کے پاس آجائے گا پائی بائی 180 اب آپ اس کو مزید جو ہے وہ solve کریں گا تو ہمارے پاس کیا فارم بنے گی اب اس کو مزید solve کریں گا ہمارے پاس بنے گی 9013 πائی اب جب اس کو multiply کریں 120 اور 180 کو یہ آپ پاس بنے 216 00 تو یہ آپ کے پاس کان سر آ جائے گا 75 degree 6 minute اور 30 second تو یہ ہم نے کیا کر دیا اس کو convert کر دیا degree minute اور second کو کس میں ریڈین میں تو یہ آپ کے پاس اس کا answer آ جائے گا next ہمارے پاس اس کا part ہم دیکھتے ہیں کہ next اس کا part ہمارے پاس دیکھیں تو اب یہ ہمارے پاس ہے کہ یہ پر degree نہیں ہے یہ پہ just ہمارے پاس minute or second minute or second کو ہم کیا کریں گے degree میں convert کریں گے پھر اس کو radian میں convert کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آجائے گا one twenty minute forty second ہم کیا کریں گے اس کو degree میں تو کیا ہوتا ہے اب ہم نے بات کی تھی کہ minute ہے تو ہم 60 پہ ڈیوائیڈ کریں گے اگر second ہے تو 3600 بہ تو یہ ہمارے پاس form بنے گے کہ one twenty divided by sixty plus forty divided by 3600 تو یہ zero سے cancel یہ zero سے cancel تو یہ آپ کے پاس بنے گا six ڈوز ڈویل اور یہ آپ کے پاس بنے گا nine ڈوز 36 تو آنسر آپ کے پاس کیا آیا two plus one by ninety i اس کو ملٹیپلا کریں گے تو یہ بنے گا آپ کے پاس 180 plus one یہ کس میں آ جائے گا آپ کے پاس 180 plus 1 کس کے اقل ہو جائے گا ہمارے پاس 180 plus 1 divided by 90 تو یہ بنے گا آپ کے پاس 181 divided by نائنٹی تو یہ آپ کے پاس کیا آجائے گا ڈگری میں کنورڈ ہو گیا اب اس کو ریڈین میں کرنے ہیں تو کیا ہوگا وان ایٹی وان ڈیویرڈ ب جب ہم 90 کو اس سے ملٹیپلائے کریں گے 180 سے ہمارے پاس کیا آنسر آجائے گا 16 200 تو یہ ریڈین کی فارم ہے ہمارے پاس آنسر آجائے گا اسی طریقے سے ہمارے پاس next part ہے کہ 0 degree ہے جب ہم 0 degree کو ہم کریں گے 0 degree تو یہ آپ کے پاس بنے گا ملٹیپلائے ہم کیا کریں گے پائی بائی 180 سے ملٹیپلائے تو یہ 0 ملٹیپلائے ہوگا تو آنسر کیا آجائے گا 0 ریڈین تو یہ آپ کے پاس تھا question number 1 کا part باقی انتہائی آسان جو ہے وہ simple question next part آپ نے خود کرنے next ویڈیو میں ہم جو ہے وہ next دیکھیں گے conversion from radian to degree وہ details سے ہم discuss کریں گے کہ radian set degree میں کیسے convert کرتے ہیں تو تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ